پراما سرے جانے جہاں بھی اب بہت جلد اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے فیورز اپانے والی اپسوڈ میں دیکھیں گے کہ ہی شہرام اب مہنور کا اور اس کے گھر والوں کا بہت عزت سے استقبال کرتا ہے اور سب کا مہنور سے انٹرڈکشن کرواتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ میری دوست ہیں اس کے علاوہ یہ میری ہونے والی بیوی بھی ہیں اب مہنور اور شہرام بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں لیکن ان کی خوشی دوسروں کو برداشت نہیں ہو رہی ہوتی اب شہرام مہنور کے لیے کچھ چوڑیاں بھی لے کر آتا ہے جب وہ چوڑیاں مہنور دیکھتی ہیں تو بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں اور ان جو وہ چوڑیاں پہن کر شہرام کو دکھا رہی ہوتی ہیں شہرام اور مہنور بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں لیکن کشور کو ان کی خوشی ہر کس پرداشت نہیں ہو رہی ہوتی اور دوسری طرح جمال صاحب یہ فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں کہ وہ شہرام کو کسی صورت خوش نہیں رہنے دیں گے اس لئے وہ کبھی اسے ملقات کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اسے شہرام کو ماننا ہوگا اور یہ کام بڑی صفائی سے کرنا ہوگا اور نشانہ کسی صورت نہ چکے دوسری طرف تبریز عبدال سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اسے اس پر فقر ہو رہا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے تمہیں جگہ لے لی ہیں پھر عبدال کہتا ہے کہ میں نے آپ کے جگہ نہیں لی بلکہ میں نے اپنی جگہ بنائی ہے یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے وہ شہرام سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تمہاری دل میں میرے لیے جو کچھ ہے وہ سامنے آ گیا ہے پھر شہرام کرتا ہے کہ اگر وہ سب سامنے آ گیا جو آپ کے دل میں میرے لیے ہے تو قیامت آ جائے گی بلکہ قیامت آ چکی ہے